ہر جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا حکومتی اقدامات کے والے سے بات کرتے ہیں جو کہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ کچھ دور میں ایک بہتر بھی رہے مطلب کچھ مہینوں میں پچھلے ایک ڈیٹ سال میں کافی بہتر بھی ہے جس کی ویسے معاشی ترقی کا یہ سفر جاری ہے گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزیر خزانہ شوقت ترین کا کہنا تھا کہ گروت ریٹ پانچ فیصد آئندہ سال چھے فیصد رہنے کا امکان ہے اور پورے ملک سے پیسہ جمع ہوتا ہے اور صرف نو شہروں پر خرچ ہو جاتا ہے پیسے یکسان طور پر تمام علاقوں کی ترقی پر لگائے ہیں کیا کہا انہوں نے مزید آپ دیکھئے تارگٹیڈ چیزوں کے اوپر توجہ دی اس سے ہوا یہ کہ ایک گروت بھی آنا شروع ہو گئی ہے پانچ پرسنٹ ہمیں گروت دکھانی چاہیے وہ ہو سکتی ہے اور اس کے اگلے ساتھ چھے پرسنٹ پلس ہو سکتی ہے ملک سے پیسے گھٹے ہوتے ہیں اور نو شہروں میں خرچ ہو جاتے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ دوسرے جانے وفاقی وزیر طوانائی حماد ازر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذریع مبادلہ کے زخائر تیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں جی ڈی بی کی شرع نمو سے متعلق تمام اہداف حاصل کر لیا اور مجموعی قومی پیداوار دو سو تریسٹھ ارب ڈالر سے بڑھ کر اب دو سو چاندھے ارب ڈالر ہو گئی ہے روہ مالی سال کے دوران تینتیس ارب ڈالر کا اضافہ ہوا جو کسی سال میں ہونے والا سب سے زیادہ اضافہ ہے ٹیکس محصولات کی وصولی میں پندرہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پچیس کروڑ ڈالر ہو گیا ہے اور اسٹیٹ بینک سے ایک پائی کا قرض نہیں لیا جبکہ دوسری جانے مسلمی قنون نے حکومت کے معاشی عداد و شمار مصرد کر دیا ہے مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک وزیر نے گروہ ریٹ چار دکھانے کا حکم دیا جبکہ اصل نمبر جو ہے وہ تین کے قریب ہے اور مزید کیا کا آپ ذرا دیکھیں حکومت کے ایک وزیر نے آرڈر دیا تھا معیشت کی گروہ ریٹ کو چار فیصد دکھائے جائے جبکہ اصل نمبر تین کے قریب قریب ہے درہ پرسنڈ انیمپلائیمنٹ ہو گئی ہے جو پاکستان کی تحریک کی ہائی اس انیمپلائیمنٹ ہے کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفنزٹ کم ہونا چاہیے تھا ایکسپورٹ بڑھا جا ایک پیسہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے یہ ریمیٹنس بڑھنا عمران خان کی حکومت میں ایسا ہی ہے کہ مرغہ آزان دے اور اپنے آپ کو کریٹ دے کہ میری وجہ سے سورج نکلا ہے پورٹس البتہ کم کرے ہیں لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال دوں اور کہوں میں نے خرچا گھرکا بچا لیا ہے آج سے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے یہی حکومت ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ گروت ریٹ ایک اشاریہ پانچ فیصد سے دو فیصد تر ہوگا ایک مہینے میں ایسا کیا توفان آیا ہے آپ کو یہ نہیں اسٹیمیٹ کرنا آتا کہ جی گروت ریٹ چار فیصد ہو جائے گا جناب یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کے جانب گامزن ہے اور اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ترخی کا سفر جاری ہے اور شوکت ترین صاحب نے اس سے متعلق ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اب ظاہر ہے کہ پہلے کرونا سے پہلے معیشت بہتری کی دروہ جاری تھی پھر کرونا کی وجہ سے کانٹیکٹ ہوئی لیکن اب پھر سے جو ہے وہ بہتری کا امکان ہے تو مزمل اسلام صاحب ہمارے ساتھ فائنلی موجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مزمل آج تو ماشاءاللہ بڑی کلرفل سی شرٹ پہن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے معیشت جو ہے وہ جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں انڈیکیٹر صحیح ہیں پوزیٹیو سمت میں جاری ہے معیشت نہیں میں تو آپ لوگ کے پروگرام میں بھی آج سے نہیں پورے آٹھ مہینے سے چار سے پانچ فیصد کا فگر دے رہا تھا اور فائنلی جو ہے وہ ریلائز ہو گیا مجھے تو حیرت ہو رہی تھی یہ جو آپ نے مفتہ اسمائل اور محمد زبیر کی بات سنائی اور چلیں شکر ہے مفتہ اسمائل نے کہا تین پرسنٹ آ رہی ہے ورنہ تو ان کا بس چلتا تو وہ مائنس تین بول دیتے ہیں اور وہ کتنی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مس لیڈنگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہلے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیوں آ رہے ملک زر مبادلہ کے زخائر زائر کیوں نہیں ہو رہے مطلب ہم سب کو جو ہے سجدہ گو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک طرف ہمیں جو ہے باہر کی موتاجی سے بچا رہا ہے ہمارے زر مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں اور روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹینسز سے ہو گیا ایکسپورٹ سے ایک پیسہ نہیں بڑھی کس دنیا میں بیٹھتے ہیں پاکستان پوری دنیا بند ہو چکی یہ کوویٹ کی ویسے اس کے باوجود ہم نے پچھلے سال سے ایکسپورٹ بڑھا دی ریمیٹینسز آٹھ ارب ڈالر سے بڑھ گئی یہ جو ہے پانچ فیصد ساڑھے پانچ فیصد جو جالی گروت لائے تھے اس میں بھی انہوں نے چالیس فیصد ملک کا زر مبادلہ کو ضائع کر دیا جھوک دیا تھا آگ میں اور اس کے بعد یہ جو ہے دوسروں کو تانے دے رہے ہیں یہ تو ان کو سیکھنے کا مقام ہے کہ کس طریقے سے معیشت کو آگے چلائے جاتا ہے بس میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو ایلرجی ہے اچھی خبر سننے سے اور اگر اچھی خبر آ جائے تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے پرسپشن کو ڈاؤن کریں اور لوگوں کو مایوس کریں اصل وقصد ہے لوگوں کو مایوس کرنا چلے جی لیکن ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہو رہے دیں گے لیکن مضامل ہم یہاں پہ جاننا چاہتے گے گروتھ ریٹ جو ایک دم بڑا بھی ہے ان کے پیچھے ایسی کون سی وجوہات ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے نا کہ ایسا کیا ہو گیا بھی کہ ایک مہینے میں گروتھ ریٹ جو ہے وہ پانچ کو پہنچ گیا پیچھے کون کون سی وجوہات جو ہیں وہ شامل ہیں یہ بتائیے گا دیکھیں مادیا یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ تین فیصد تو سٹیٹ بینگ نے اپنی لاسٹ جو پالیسی دی تھی مارچ میں اس میں لکھ کے نکالا تھا کہ تین فیصد پہ بھی اپ سائٹ برسک ہے مطلب تین فیصد سے اوپر جا سکتی ہے اور منسٹری آف فائننس نے بھی لکھ کے نکالا ہوئے ان کو پتا نہیں ہے کیونکہ یہ سیاسی ریلیو اور پی ڈی ایم سے فارغ ہوں تو ان کو پتا ہونا کہ بلک پہ کیا ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اس کو پروف کریں یہ کیا چار نہیں تین آپ دیکھیں لارڈ سکیل منفیکچرنگ نو فیصد ہو چکی ہوئی ہے آپ کی تھرڈ کورٹر کی جو سٹاک ایکشینج کی جو پروفیٹی بلیٹی ہے نائنٹی تھری پرسنٹ سے گروہ کی ہے بجلی جو ہے پچھلے سال سے چار اشاریہ آٹھ فیصد اضافی بنی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اٹھارہ فیصد پیٹرول زیادہ بڑھا ہے آجا جو ہے سیمنٹس کی سیلز زیادہ ہوئی ہیں بینک کے ڈپوزٹ تیرہ فیصد سے بڑھ گئے ہیں کریڈٹ آف ٹیک یعنی کہ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں تو یعنی ادھار لیتے ہیں فور دیر ایکسپینشن وہ فورٹی ٹو پرسنٹ سے بڑھ گیا ہے ایکسپورٹس آپ کی دس فیصد سے بڑھ گئی ہیں تو یہ ان کو اگر یہ اس کو بھی آپ پلس کر دینا تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں انہوں نے چار فیصد کی حکومت والے بیچارے ڈر گئے ہیں کہ یہ اپوزیشن شور کرے گی اور یہ کرے گی میں تو ابھی یہ فائنل نمبر آئے گا یہ پانچ کے قریب آئیتا شاہی ہے اور ایک مومنٹم بن چکا ہے اور جو ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو جتنے لوگ منفی تاثر پھیلاتے تھے کہ آدھا فیصد جی ڈی پی ہے منفی پہ چلی گئی ہے وہ خود تین بولنا شروع ہو گئے شکر ہے انہوں نے تین بھی بولا ہے تاکہ وہ جو ہے ایک چیز بڑی امپورٹن آپ نے کہا کہ جو سچویشن ہے اس پر بجائے شکایت کرنے کے سجدے میں گر جانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ معیشت جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جاری آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ حکومت کی معاشی ٹیم سمجھ رہی ہے عوام تھوڑے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جناب ریفلیکٹ ہو قیمتوں پہ پرائیسز پہ تاکہ وہ بھی آپ کے کہنے کے مطابق سجدہ کر سکیں شکر گزار ہو سکیں ایسا کب ہوگا دیکھیں جو معیشت کا ہمیشہ سے تعلق ہے نا معیشت کا تعلق اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کا پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال جب ترقی کی طرف جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے انٹرپنورسی وہ سپل ہوتا ہے عام آدمی کی طرف ابھی یہ پہلا سال تھا اس میں میں ایڈمٹ کروں گا یہ بات بھی کہ پہلے سال میں جس نے پیسہ بنایا ہے سرمایہ کار نے پیسہ بنایا ہے انٹرپنور نے بنایا ہے کارخانے والے نے بنایا ہے اچھا جب ان کا مزید پیسہ بنتا ہے تو وہ confident ہوتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ سرمایہ کاری اور کرتے ہیں جب وہ مزید سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ نوکری کے لیے اور اس میں جو ہے وہ سٹیج میں جو ہے پہلے سٹیج میں آپ کا روزگار جو بھی آپ ساری مارسے پرسنٹیج وارد شیئر کر رہے ہیں اور اسپیسیٹلی جو آپ نے بولا گروت ریٹ کی اگر صحیح ذرا سے دیکھیں گے تو پانچ بھی آئے گی آپ کے موں میں گھی شکر لیکن جو عوام ہے نا وہ کہہ رہی بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنا چاہیے مہنگائی ہم کب کم ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ عوام تو ہلکان ہوگی مہنگائی کی برد سے نہیں دیکھیں بلکل میں آپ سے اس چیز سے ایڈوٹ کرتا ہوں کہ دو رائے نہیں ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی حکومت کو بھی ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب تو پہلے پاکستان سینٹرک مہنگائی تھی اب انٹرنیشنلی مہنگائی شروع ہو چکی گئی تو آپ اس کو کنٹرول کریں ایک ہی طریقہ ہے دیکھیں میں ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے حساب سے مہنگائی ٹرائسس نیچے نہیں آسکتی تو دوسرا طریقہ یہ کہ آپ انکم بڑھا دیں اب یہ جو اس بجٹ میں ہم ایک اچھی خبر اور سنیں گے کم اصنم بیس لیسے سے تنخواہیں اکروز دا بورڈ حکومت اپنے ملازمین کی تو بڑھا رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر والے بچارے وہ سلیم مزمل وہ حکومتی ملازم کی تو بڑھ جائے گی جو سرکاری افسر ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی جو پرائیوٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کریں ان کا کیا ہوگا ان کی تو تنخواہیں مطلب وہ بڑھتی نہیں ہے جو پرائیوٹ سیکٹر والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سال دیکھیں اگری کلچر کرب اچھی آئی ہے جو لوگ سیلف امپلوئیڈ تھے جیسے جن کے گھر میں اے سیز ہیں آپ کو پتا ہے آج کل کوئی اے سی کی گیس دالنے آتا ہے کہتا ہے پانچ ہزار پی سے کم نہیں لگتا تو جو سیلف امپلوئیڈ ہیں انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ سنتے ہوں گے جو منڈیوں سے سمان لاتے ہیں سبزی وغیرہ بیشتے ہیں منڈی سے پچیس روپے کلو لاتے ہیں بیشتے ہیں باہر ستر ہوئے کلو گوش کے ریٹ لے لیں کمیشنر صاحب کی لسٹ کچھ اور کہتی ہے سپرفیشل فگرز بتاتی ہے سات سو روپے ریٹ بتاتی ہے بکرے کے گوشت کا اور ملتا تیرہ سو کا ہے تو مطلب وہ تو سارے مینیج کر رہے ہیں جو بچارہ فساو ہے نا وہ تنخواہ دار فساو ہے حکومت ابھی کہہ رہے گی بڑے آسانی سے آگے کہ میلیمم ویج ہم نے بیس ہزار کر دی یعنی کہ بیس ہزار سے کم کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ گیپ ہے اور ہمیشہ سے گیپ ہے مجھے یاد ہے کہ میری جو دو ہزار نو میں میں جب کام کرتا تھا جو میری تنخواہ تھی دو ہزار بیس تک اس پہ کبھی کٹ لک لک کے وہیں بے رہتا تھا میں اور ہر سال ہم سرکاری تنخواہ دیکھتے تھے اور وہ دو دس پرسنٹ بیس ویس پرسنٹ بڑھتی تھی تو یہ خوش نصیب ہے سرکاری ملازمی نے اللہ کہہ سرکاری ملازمی کی طرح باقی لوگ بھی خوش نصیب ہو کیونکہ یہاں پر تو بھی سیچویشن یہ ہے کہ جو امیر ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ میر سمیتر ہو گئے جو غریب تھے وہ بچارے تو غریب تھے لیکن جو میڈل کلاس تھی وہ ایک طریقے سے خاتم ہوگی سب سے زیادہ پسری ہے اور تنخواہ دارت پکا یعنی کہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں پرائیوٹ سطح پہ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر سبزی جو فروش ہے سبزی مہنگی لے رہا ہے مہنگی بیچے گا گوشت مہنگا آ رہا ہے مہنگا بیچے گا دودھ مہنگا آ رہا ہے مہنگا بیچے گا یہ تو جہاں تا جہاں تک پائیدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں گے لیکن آپ باقی بتائیں نا کتنی بیروزگاری بھی بڑھ گئی پرچھے پورے کوویٹ کے ٹائم میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے جو نوکریوں سے جن کو نہیں نکالا ان کی نوکریوں پیسے کٹ کر دیئے گئے ہیں تو بڑا کٹ لگائے گئے تو اس لیے میرے خیال سے یہ on the whole سوچا جانا چاہیے